اللہ حرامان الرحیم السلام علیکم مضمون اردو جماعت دوم انوان بلبل کا بچہ پہرے بچو سوال نمبر ایک اردو میں پہلے ہی آپ کو جو ہے غل کر کے دے چکا ہوں چونکہ اب ہے سوال نمبر تین جو ہے خروب الگ الگ کر کے لکھئے یہ جو ہے پیج نمبر پنتالیس آپ کی نصابی کتاب میں شامل ہے تو خروب جو ہے یہ ایسے الفاظ کے جو ہے ان کو ملا کے لکھا گیا ہے کچھ الفاظ تو ہمیں کھول کے ان کو الگ الگ کھانوں میں لکھنا ہے پہلا ہے کچھڑی بلبل پانی اور گاتا چونکہ اب ہم ڈریکٹ بورٹ کی طرف آتے ہیں یہاں پر میں نے کچھڑی لکھا ہے بلبل لکھا ہے پانی اور گاتا چونکہ یہ کھے ہے آپ اس طرح سے کاپی پر بھی لکھنا ہے یہ ہے چیم اور یہ ہے ڈے اور یہ ہے یہ کچھڑی اس طرح سے بلبل بے لام بے لام دونوں بے جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ پیش لگایا گیا ہے آپ کو بھی اس طرح سے پیش اوپر ڈالنا ہے اس طرح سے پانی پے الیف نون اور یہ ہو گیا پانی اس طرح سے گاتا گا الیف تے اور الیف ہو گیا گاتا خیرے بچوں اب ہے سوال نمبر چار جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں حروف ملا کر لکھئے یہ ہے پیج نمبر پھوٹی سکس چھاریسوں پیج تو یہاں کچھ حروف ایسے ہیں جن کو کھول کے لکھا گیا ہے یعنی پہلا جو ہے واپس واو الیف پیش سین تو یہاں پہ اس کو ملا کے لکھا گیا ہے تو اس طرح سے ہمیں سارے کو ملا کے لکھنا ہے اور خواتا جو ہے اس کو ملا کے لکھنا ہے چونکہ اب میں اسی سوال کو یہاں پہ بورڈ پر جو ہے آپ کو خل کر کے دکھا رہا ہوں تو حروف ملا کے لکھئے یعنی یہ چوتھا سوال ہے حروف ملا کے لکھئے یعنی پہلا جو ہے واو الیف پی سین اس کو کیسے ملا کے لکھنا ہے تو اس کو میں آپ کو ایسے دکھا رہا ہوں وا الیف پی اور سین ہو گیا واپس سارے سین الیف رے اور یہ ہو گیا سارے جب ہم اس کو ملا کے لکھتے ہیں تو اس کو اس طرح سے دکھانا میں بناتا ہوں اور اسی میں لکھتا ہوں سین الیف رے یہ سارے اس کے بعد ہے کھاتا کھ الیف تی الیف کھاتا تو یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کی الیف تی الیف ہو گیا کھاتا چونکہ اب ہے سوال نمبر پانچ وہ اس طرح سے نیچے دو پرندوں کے کھاکے بنائے گئے ہیں یعنی دو پرندوں کی آدھی آدھی جو ہے وہ تصویر بنائی گئی ہے تو ہمیں اس میں کیا کرنا ہے کھاکوں میں رنگ بر کر دونوں کا نام لکھے ہمیں اس میں تو رنگ برنا ہے پھر ان پرندوں کے نام لکھ رہے ہیں چونکہ اگر ہم اس پرندے کی طرف جاتے ہیں تو مجھے لگ رہا ہے اس کو یہ پرندہ جو ہے کبوتر کی تصویر ہے اور یہ پرندہ جو ہے یہ ہنس کی تصویر ہے یعنی یہ دو پرندے ہیں تو پہلے ہم ان کیا جو ہے ڈبوں میں ان کا نام جو ہے وہ میں لکھوں گا ڈبوں میں نام تو اس کے بعد ہم اس کا رنگ بھی بر دیتے ہیں جو آپ کو خود گھر پر جو ہے کابی پر لکھنا ہے یعنی پہلے جو ہے وہ کی کس کی تصویر ہے پہلی تصویر جو ہے یہ ہے کبوتر کی تصویر اس طرح سے آپ کو لکھنا ہے کی بی وا تیری تر کبوتر تو یہاں جو ہے ایک ڈبا میں بنا دیتا ہوں تو اس ڈبے میں ہمیں اس پرندے کی تصویر بنانی ہے تو اس طرح سے دو اس کی تصویر جو ہے وہ ہے ہنس کی یعنی یہ ایک پرندہ ہے یہ مونسین ہنس اور اس کی تصویر ہم نے یہاں پہ بنانی ہے چونکہ پہرے بچوں یہ سبق آج بلبل کا بچہ اس کے سارے سوالات جو کہ تین چار پانچ سوال جو ہے یہ میں نے آپ کو جو ہے وہ لکھوائے ہیں تو یہ سبق اب ایک کتام کو ہو گیا تو اس کے بعد یہ سوالہ مچھے یہ نظم اپنی کعپی میں لکھئے اور زبانی یاد کیجئے آپ کو سبق اس کا لکھنا ہے اور پھر یاد کرنا ہے تو یہ اس طرح سے آج کا سبق جو ہے وہ ایک کتام ہو گیا مجھے جایز 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 قرابی سوالات